اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید اچھے ہیں حیریہ سے ہیں خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں جہاں بھی رہے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں میٹھے میں ساگو دانا جو کہ بہت ہی مزے کا بنے گا تو سب سے پہلے لی لینا ہے ایک باول اور اس میں ڈالنے ہیں یہ جو میں نے چمچ پکڑا ہوئے ہیں کھانا کھانتے ہیں جس سے تو یہ وہی چمچ ہے تو اس میں ہم نے ڈالنے ہیں بارہ چمچ ٹھیک ہے بارہ سے چودہ بھی ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے نا گھبرانہ نہیں ہے آپ نے بس تو باول میں ڈال لینے ہیں تو اس میں ڈال دینا ہے پانی تو اس کو بھگونے کے لیے ہم نے رکھ دینا ہے تو جیسے یہ تھوڑا سا پھول جائے گا نا تو پھر میں آگے بتاتی ہوں کہ کیا کریں گے اچھا جی میں نے یہاں پہ بھگو کر رکھا ہوا تھا تو یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے نا تھوڑا سا پھول چکا ہے تو یہ وائٹ سا ہوتا ہے پیارے پیارے چھوٹے سے موتیوں کی طرح یہ دیکھیں کچھ ایسا ہوتا ہے تو چلے جی یہاں پہ ہم نے لے لیا ایک پین تو اس میں ڈالا ہے ہم نے پانی 500 ایمل اور جو ساگو دانا ہم نے بھگو کے رکھا ہوا تھا تو اس کو پانی سمیتی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ سا ہو جائے اچھا آپ چاہے تو آپ نہ اس پانی کی جگہ پہ آپ دودھ میں بھی اس کو پکا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ایسا ہے کہ دودھ جو ہے وہ زیادہ لگے گا تو میں ایک لٹر جو ہے دودھ سے یہ ریسپی بنا رہی ہوں تو اس لئے میں نے اس کو پہلے پانی سے اوبالا ہے تاکہ یہ اچھے سے ٹرانسپیرنٹ سا ہو جائے اگر آپ دودھ میں پکائیں گے تو آپ آدھا لٹر اس میں دودھ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے پھر اس کے بعد آپ ایک لٹر دودھ شامل کریں گے تو میں نے پانسو ایمل جو ہے پانی ڈالا تھا اور اس میں اچھی طرح سے اس کو پکا لیا تھا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ سا ہو گیا تھا تو ایک لٹر میں نے اس میں دودھ ڈال دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ دودھ میں کچھ اچھی طرح سے پک جائے گا اس طرح سے کہ یہ گاڑا سا ہونا شروع ہو جائے تو اس کو نہ ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ گاڑا ہو جائے تو کچھ لوگ اس کو پتلا سا بھی کھاتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کتنا گاڑا کر کے کھانا چاہتے ہیں یہاں پھر آپ اس کو پتلا سا اکنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو ڈروپس ڈالے ہیں کےوڑا ایسنس کے اور ایک پیالی ڈالی ہے میں نے چینی کی تو میٹھا بھی آپ کو جتنا پسند ہے آپ اسے ساپ سے رکھیں تو میں نے یہاں ایک پیالی بھر کر اور پھر دوسری پیالی بھر کر ڈالی ہے دو پیالیاں ڈالی ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کو اچھی طرح سے پکاتے جانا ہے تو یہ دیکھیں یہ والی پیالی ہے تو یہ میں نے دو پیالیاں ڈالی ہیں تو اچھی طرح سے چمچ چلاتے جائیں گے اور اس کو میں تھوڑا سا اور گاڑا کروں گی تو یہ دیکھیں یہ اتنا گاڑا ہے کہ یہ دیکھیں یہ نیچے کی طرف نہیں گیر رہا تو یہ دیکھیں یہ کافی گاڑا ہو چکا ہے تو چلیں جی فلیم اوف کر لیتے ہیں اور اس کو اچھے سے ہم تھنڈا کر لیتے ہیں تو چلیں جی جیسے ہی اس کو تھنڈا ہوتا ہے تو نکالتے ہیں ہم باؤل میں اچھا جی تھنڈا ہو چکا تھا ساگو دانا تو میں نے اس کو نکال لیا ہے اور ایک دش میں ڈال دیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے جو ناریل کا برادہ ہوتا ہے نا کوکونٹ جس کو کہتے ہیں تو یہ میں نے لیا ہے تو اس میں میں نے ایک ایک جو ہے نا ڈروپس وہ ڈالے ہیں تو اس میں میں نے ڈالا ہے گرین کلر تو ایک ایک ہی ڈروپس ڈالنے ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنے ٹھیک ہے تو جو ناریل کا برادہ ہے یہ ایک ایک چمچ میں نے لیا ہے چاروں پیالیوں میں تو آپ کو جو کلر پسند ہو وہ آپ لے سکتے ہیں تو میں نے لیا ہے گرین ریڈ بلو اورنج اچھا جی ساگو دانا جس ڈش میں آپ ڈالیں گے تو آپ نے ساگو دانا اچھے سے تھنڈا ہونے دینا ہے اچھی طرح سے تھنڈا ہونا چاہیے پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر جو ناریل کا برادہ ہے کلر کے سال لگانا چاہتے ہیں تو اچھے سے تھنڈا کر کے ساگو دانا تو پھر آپ لگائیں گے ورنہ جو یہ کلر ہے نا یہ چھوڑ دیتا ہے کلر ٹھیک ہے اچھی طرح سے تھنڈا ہوگا تو پھر آپ اس طرح سے سجا لینے کے بعد جو ہے نا فوراں سے کھا سکتے ہیں ورنہ جو کلر ہے وہ آپس میں جو ہے نا مکس ہو جائیں گے اور اس کو اس طرح سے فریج میں رکھیں گے تو یہ کلر چھوڑ دے گا ٹھیک ہے تو آپ جس ڈش میں بھی اس کو بنائیں اور جس کے اوپر بھی لگانا ہو اس طرح سے ناریل کا برادہ کلر کے ساتھ تو آپ نے اس چیز کو اچھے سے تھنڈا کرنا ہے پھر اس کے بعد میں لگانا ہے تو کیسے لگی آپ کو یہ ریسپی مزے کی تو ضرور بتائیے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دبتے کے لئے اللہ حافظ